میں جب چھٹی پر جا رہا تھا تو اس وقت ایک صاحب مسجد سے باہر نکلے تو ملے اور کہنے لگے کہ ہماری فیمیلی کے اندر ایک بچے کا تولد ہوا لیکن وہ بچہ جب پیدا ہوا تو پیدا ہی طور پر وہ مردہ تھا زندگی کی کوئی رمک اور چمک اس میں نہیں تھی تو وہ مسئلہ پوچھنے لگے کہ ایسے بچے کی نماز جنازہ ادا کرنی ہے یا نہیں غسل دینا ہے یا نہیں بچے کا نام رکھنا ہے یا نہیں اور ان کی چاہت یہ بھی تھی کہ میں یہ مسئلہ جو ہمارا تعلیم کا حلقہ لگتا ہے اس میں میں بیان کروں لیکن وقت تھا نہیں تو مسئلہ ٹل گیا پہلے مسئلہ سن لیجئے اس کے بعد کچھ باتیں اسی تعلق سے کہ غم اور خوشی یہ زندگی کا ایک اہم پارٹ ہے یہ تو ہونا ہی ہے خوشی بھی آئے گی اور غم بھی زندگی کے اندر آئیں گے ہاں اللہ تعالیٰ سے البتہ یہ دعا مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے کہ اللہ ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں تو ہمارے ساتھ افو درگزر کا رحم و کرم کا اور آفیت کا معاملہ فرما اے خدا تو جانتا ہے حال ہمارا اے خدا تو جانتا ہے حال ہمارا ہے بڑا کمزور ایمان ہمارا ہے بڑا کمزور ایمان ہمارا نہیں ہے ہم امتحان کے قابل نہیں ہے ہم امتحان کے قابل اے خدا نہ لے تو ہرگز امتحان ہمارا تو ہمیں تو یہی جو ہیں وہ دعا کرنی چاہیے لیکن یہ بھی دماغ میں بات رکھنی چاہیے کہ غم رنج تکلیف دکھ پریشانی یہ تو آئے گی مانگنا نہیں ہے مانگنا آفیت ہے اسی لئے ترمیدی شریف کی روایت میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے ایک صحابی دعا کر رہے تھے آدمی جب تنہا دعا کر رہا ہوتا ہے اسو بھائی تو دو طرح سے دعا کرتا ہے ہمارے ابراہیم بھائی شیخ اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے وہ آہستہ بھی کچھ بولتے ہیں تب بھی زور سے سنائے دیتا ہے وہ آہستہ بھی بولے تب بھی وہ زور سے سنائے دیتا ہے تو دعا بھی تنہا کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بڑے میاں کیا مانگ رہے ہیں تو کچھ لوگ اس طریقے سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ تنہا مانگ رہے ہو اکیلے دعا کر رہے ہو چکے چکے کر رہے ہو آہستہ آہستہ کر رہے ہو لیکن تب بھی ان کی آواز ایسی ہوتی ہے یا یوں کہہ لیے کہ ترز ان کا اور انداز ایسا ہوتا ہے شب بھائی کہ وہ ہمارے کانوں میں پڑھی جاتا ہے یعنی وہ بعض لوگوں کی عادت بن چکی ہوتی ہے ہمارے حافظ عبد الرحیم اللہ تو ان کو بھی میں نے کہا کہ اللہ کے بندے نماز پڑھے تو آہستہ پڑھا کر وہ سنت پڑھ رہے ہوں گے ایسا بھائی تو آپ دیکھنا ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ حافظ صاحب دنیا فرتاش ہے کہ پسی اپڑا ایڑیا مفرتاش ہے تو وہ جو ہیں پتا چل جاتا ہے وہ زور زور سے اتنی ہن کو بولو تب بھی ہو چکے عادت ہو گئی ہے وہ ایک انداز ہوتا ہے حالانکہ حکم یہی ہے کہ آدمی انفرادی عبادت کرے تو جو لوگ اجتماعی عبادت کر رہے ہو ان کے نظام میں خلل نہیں پڑھنا چاہیے یاد رکھنا کہ اجتماعی عمل ہو رہا ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ کئی لوگ موجود ہیں اپنے طور پر لوگ عمل کر رہے ہیں اور آدمی پھر اپنا انفرادی عمل کرے تو اس کو آہستہ سے کرنا چاہیے چکے سے کرنا چاہیے کہ کسی اور کی عبادت میں فاروق بھائے خلل واقع نہ ہو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرکدہو کہ یہاں رمضان المبارک میں جو خانکہ لگتی تھی حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ من جملہ اور باتوں کے دو باتوں پر بہت زور دیتے تھے دو باتوں پر اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں چودری صاحب حضرت شیخ کا مزاج واز اور بیان کرنے کا نہیں تھا حضرت شیخ واز نہیں کرتے تھے تقریر اور بیان نہیں کرتے تھے دارالعلوم کراچی صاحبِ معارف القرآن سابق مفتِ عظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفی صاحب نوراللہ مرقدہو کا یہ قائم کردہ ادارہ ہے دونوں میں بہت دوستی تھی اور بے تکلفی بھی تھی آدمی بے تکلف ہو کسی سے مزاج مستی کرے کچھ بول دے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن پتہ ہونا چاہیے کہ میں بولوں گا تو اس کو برا نہیں لگے گا یہ پتہ ہونا چاہیے تو اس طریقے سے اگر بے تکلفی ہو اور آدمی مزاج مستی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے اس پر مجھے یاد آیا حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب نوراللہ مرقدہو کو پتہ چلا کہ مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ بیمار چل رہے ہیں تو حضرت عیادت کے لئے پہنچے بے تکلفی بھی تھی دوستی بھی تھی دونوں ماشاءاللہ علم و عمل کے پہاڑ تھے اب حضرت شیخ کے کان میں یہ بات پہنچی کہ بیمار ہے چلو ذرا یادت کر لے جب پہنچے حضرت شیخ ان کی یادت کو ہنیب بھائی تو مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ لیٹے ہوئے تھے تو بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کھڑے ہوئے اور چلنے لگے کہ چلو حضرت شیخ کا آؤ بھگت کی جائے سواگت کیا جائے استقبال کیا جائے ویلکم کیا جائے تو وہ بے تکلفی اس لئے اگلا جملہ کہاں وہ بے تکلفی ہوتی ہے تو نظیر بھائی ایسا جملہ بول سکتے ورنہ بولیوں مت ہاں وہ بے تکلفی ہو تو آدمی بول سکتا ہے حضرت شیخ نے فرمایا کہ ارے ہم تو اتنی دور سے آپ کی یادت کے لئے آئے سنا کہ آپ تو بیمار ہیں آپ تو ہم سے بھی زیادہ اچھے مانم ہوتے ہیں تو ہم تو اس لئے جو ہیں وہ تشریف لائے تھے تو اس موقع پر مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے غالباً غالب کا شہر ہے یا کسی اور کا وہ شہر پڑھا کہ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے چہرے پہ رونک ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے چہرے پہ رونک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے سبی چاچا ایسا ہی ہے نا سبی چاچا بھی میرے ساتھ گن گنا رہے ہیں تو ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے موہ پہ رونک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے اور ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ آدمی واقعی بیمار ہوتا ہے لیکن وہی دوستی بے تکلیفی یا کبھی اولاد آپ کو شاید تجربہ ہوا ہو مجھے تو ہوا ہے کہ ماں باپ بیمار ہیں انڈیا میں ہیں پاکستان منگلہ دیش کہیں ہیں اب یہاں سے لڑکا جاتا ہے لڑکی جاتی ہے کہ والدہ بیمار ہے والد بیمار ہے جیسے ہی ماں یا باپ لڑکا یا لڑکی کا چہرہ دیکھتے ہیں تو ایک محاورہ ہے کہ ادھی بیماری تو ان کو دیکھ کی ختم ہو جاتی ہے محبت ہے ایسی چیز محبت ہے ہی ایسی چیز جو جانور کو بھی اپنا بنا لیتی ہے تو یہ تو اپنے ہیں اپنے تو اپنے ہوتے ہیں ایک مرتبہ پھر پتا چلا حضرت کو کہ بیمار ہے مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ تو یہ کراچی پہنچے تو چار پائی تھی مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ چار پائی پر لیٹے ہوئے تھے سوئے ہوئے تھے اب حضرت شیخ بھی پہنچے تو اس وقت یہ اٹھ نہیں سکے بیمار تھے کافی تو چار پائی پر لیٹے رہے مفتی شفی صاحب تو حضرت شیخ کی طبیعت قدرے بہتر تھی حضرت سے لیکن حضرت شیخ بھی بیٹھے نہیں سامنے دوسرا پلنگ تھا بیٹھ تھا تو حضرت شیخ نے عریب بھائی کیا کیا وہ بھی لیٹ گئے تو مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہی بے تکلوفی مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھئی میں تو بیمار ہوں اس لئے لیٹا ہوا ہوں آپ تو ہٹے کٹے ہیں یہ میرا جملہ کہ آپ تو ہٹے کٹے ہیں آپ تو تندورست ہیں چودری صاحب تو پھر آپ کیوں تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم بیمار تم لیٹے تھے تو میں نے سوچا کہ میں بھی تمہاری مشابہت اختیار کرلوں تو اس لئے تم بیمار لیٹے ہوئے تو میں بھی جو ہیں وہ لیٹ گیا آج گفتگو دونوں لیٹ کر کریں گے بیٹھ کے نہیں کریں گے تو آج کی گفتگو کیسے ہوگی بے تکلفی ہو تو کوئی حرج نہیں بعض لوگ نہیں سمجھتے کوئی بزرگ آیا کمرے میں بیٹھا ہے اب مجلس ہے آنڈرس آدمی بیٹھے ہیں تو اس بزرگ کے ساتھ کسی کی بے تکلفی ہے اب وہ بے تکلفانہ بات کرتا ہے تو دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہالاں آتو نہ رو گاؤنی ہو جائیں گے اس کو کچھ پتہ بھی نہیں اس حبہ ہے کہ کیسے جو ہیں وہ بات کرنی ہے تو خیر لیکن بے تکلفی میں پھر اتنا بھی زیادہ بے تکلف نہیں ہو جانے ہاں پاجہ میں سے باہر نہیں ہو جانے تو حد میں رہتے ہوئے کرے تو کوئی بات نہیں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کا دوسرا نکاح ہو رہا تھا پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تو حضرت کی چاہت یہ تھی کہ نکاح شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکدہو پڑھا آئے یہ چاہت تھی حضرت شیخ کی کہ میرا نکاح کون پڑھا ہے حضرت مدنی علیہ الرحمہ پڑھا آئے اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ یک جا رہتے نہیں عاشقِ بدنام کہیں شاعر کہتا ہے یک جا رہتے نہیں عاشقِ بدنام کہیں دن کہیں رات کہیں صبح کہیں شام کہیں تو حضرت شیخ کا تو بالکل یہی معاملہ شیخ الاسلام حضرت مدنی علیہ الرحمہ کا حنیب پہ یہی معاملہ تھا کہ تدریس بھی تھی اور سیاست میں بھی حصہ لیتے تھے تو کبھی یہاں کبھی وہاں تو خیر حضرت شیخ نے انتظار کیا ہے کہ نہیں نکاح تو آپ کوئی پڑھانا ہے اب آئے حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی علیہ الرحمہ رجیسٹر میں دیکھا وہ جو لکھا ہوا تھا کہ بھئی مہر کتنی ہیں تو انہوں نے مہر فاطمی نہیں رکھی تھی پتہ نہیں کیوں کسی وجہ سے حضرت مدنی علیہ الرحمہ دو معاملے میں بہت سخت تھے ہے بھائی ارش دو معاملے میں بہت سخت تھے ایک اگر کسی کی شرعی ڈھڑی نہ ہو حضرت اس سے مسافہ نہیں کر دیتا فرماتے تھے کوئی بغیر ڈھڑی والا یا ڈھڑی تو ہے لیکن چھوٹی ہے اور وہ مسافہ کے لئے ہاتھ بڑھاتا ہے تو حضرت ہاتھ جو ہیں وہ کھینچ لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھ سے مسافہہ کرنا ہے تو شرعی ڈھڑی رکھ کر آنا سعید زادے تھے سعید خاندان سے جو ہیں وہ تھے تو خیر یہ بڑے لوگوں کا حق ہوتا ہے وہ ایسی تنبیح کر سکتے ہیں میں اس طرح کی تنبیح کروں تو اچھا نہیں لگتا لیکن بڑے بڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے ہوتے ہیں ان کو حق ہوتا ہے اور وہ کبھی کہہ دے تو سن بھی لینے کا سمجھا ہے ہاں وہ کبھی کہہ دے تو سن بھی لینے کا دین کی ہی بات کئی ہے اچھی جو ہیں وہ انہوں نے بات کئی ہے اور یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں ملتا ہے کہ وہ تو مسلمان بھی نہیں تھے غیر مسلم سفرہ آئے تھے آقا کی خدمت میں اور ان کی دھڑی نہیں تھی حضرت نے ان کو دیکھ کر انکیاز بھائی اپنا روخِ انور چہرہ پیر لیا پوچھا کہ تم نے دھڑی کیوں نہیں رکھی تو کہنے لگے کہ ہمارے رب نے یعنی ان کا بادشاہ ہمارے بادشاہ نے ہمارے رب نے اس نے جو ہیں وہ منع کیا ہے حضرت نے فرمایا کہ مجھے تو میرے رب نے حکم دیا ہے کہ دھڑی رکھو تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا اس طرف سے اس لئے علماء لکھتے ہیں کہ بھئی دھڑی رکھو اللہ سے دعا کرو توفیق مانگو کہ بھئی نہیں ہو رہے کوئی بات نہیں نیت کم از کم رکھو کم از کم نیت رکھو کہ انشاءاللہ رکھیں گے اور اللہ تو ہمیں دنیا سے اسی طرح اٹھائی ہو کہ شرعی دھڑی ہمارے چہرے پر موجود ہو ہاں آدمی سے کوتائی ہوتی تو کوئی بات نہیں دعا کرتے رہنا چاہئے اللہ سے توفیق مانتے رہنا چاہئے علماء نے لکھا ہے کہ حضور نے جو ایمان والے نہیں تھے اور ان کے چہرے پر شرعی دھڑی نہیں تھی دیکھ کر رخِ انور چہرہ پھیر لیا کہیں کل قیامت میں ہم تو شفاعت کے حقدارِ حضرت کے اگر حضرت نے چہرہ پھیر لیا کیا ہو مولانا محمد علی جوہر بہت اچھی جو ہیں انہوں نے بات کہیں ہیں وہ شفاعت پہ سے مجھے کسی اور زمنہ میں یہ شیئر آپ کو سنانے تھے لیکن بات درمیان میں آگئی تو میں درمیان سے پڑھتا ہوں دیکھیں حضرت نے کیا لکھا ہے مولانا محمد علی جوہر نے وہ لکھتے ہیں کیوں ایسے نبی پر نفیدہ ہو کیوں ایسے نبی پر نفیدہ ہو جو یہ فرمائے کیوں ایسے نبی پر نفیدہ ہو کہ جو فرمائے اچھے تو سبھی کے ہیں بورا میرے لئے ہیں اچھے تو سبھی کے ہیں بورا میرے لئے ہیں اے شافی محشر یہ شیئر ہے اصل اے شافی محشر یہ کس کا لقب ہے بولو صدیق بھائی کس کا لقب ہے شافی محشر یعنی روز حشر روز محشر جن کو شفاعت کا حق ہوگا اور وہ کون ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مولانا محمد علی جوہر لکھتے ہیں اے شافی محشر جو کرے تو نہ شفاعت اے شافی محشر جو کرے تو نہ شفاعت فر کون وہاں تیرے سوا میرے لئے ہیں اے شافی محشر جو کرے تو نہ شفاعت تو فر کون وہاں میرا تیرے سوا تو بہرحال اس طریقے سے آدمی کو جو ہیں وہ کرنا چاہیے توفیق جو ہیں مانگنی رہنی چاہیے تو حضرت مدنی ملاقات نہیں کرتے تھے کہاں کہ چہرے پر سنت سجا کا لاؤ اور دوسرا حضرت مدنی علیہ الرحمہ وہ نکاح نہیں پڑھاتے تھے کہ جس میں مہر مہر فاطمی مقرر نہ کیا گیا اللہ یہ کہ جس کا نیکہ ہو رہا ہے اس میں اتنی عصت ہی نہیں ہے بعض مرتبہ وہ لوگ جو بچارے دہاڑی پہ کام کرتے ہیں صبح نکل گئے اور کام ملا اسماعیل چچا تو کام کیا پیسے آئے اور گھر چلتا ہے تو ایسے لوگ ہیں تو ان کے لئے پھر مہر فاطمی نہیں ہے ان کے لئے کونسا مہر ہے سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں تین قسمہ کے مہر ملتے ہیں اور علماء نے کتنی اچھی بات لکھی ہے کہ انسان کی جو کیٹیگری ہے کیٹیگریز ہے فاروق بھائی مال کے اعتبار سے پیسے کے اعتبار سے وہ تین قسمہ کی ایک ریچ بہت مالدار ماشاءاللہ تو ان کو شادی میں وہ مہر رکھنا چاہیے جو نجاشی بادشاہ نے کس کے لئے رکھا تھا حضرت امہ اب تو بولو حبیبہ حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی انہا کا جو مہر تھا جو بیٹی تھی کس کی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی انہوں کی اور ہمشیرہ اور بہن تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں کی تو ان کا مہر رکھا تھا آج کل کے حساب آج کل کے اعتبار سے آپ گنو تو وہ کروڑ پہ مہنچتا یہ بھی نائنصافی ہے کہ بڑے گھرانے میں شادی ہوتی اللہ نے خوب مال و دولت دے رکھا ہے اور مہر مہر فاطمی رکھتے ہیں ان کے لئے پھر سنت مہر فاطمی نہیں مہر امہ حبیبہ ہے یاد رکھ یہ لکھا ہے علمان کی مہر فاطمی چٹنی سے چٹنی ایتلا ماں تو ساری ماں خواہا نو خواہ دے ہے نظی بھائی تو اس لئے جو مالدار ہو تو ان کو یہ مہر رکھنا چاہیے مہر امہ حبیبہ جو متوسط طبقہ ہے درمیان میں اور آپ ہے تو ان کے لئے مہر مہر فاطمی ہے ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا فاروق بھائی نکاح کے بعد ہماری فیمیلی میں وہ موجود نہیں تھی نکاح میں کہ کیا مہر رکھا میں نے کہا جو بیوی کا نام ہے چودری صاحب نہیں سمجھے چودری صاحب کا مو بتا رہا ہے یہ نہیں سمجھے میں نے کہ مہر فاطم ہی کھا جو گروالی کا نام ہے اب سمجھے تو بارحال اور جو لوگ دہاری پہ کماتے ہیں روزانہ نکل گئے بچارے اور کماتے ہیں ہم نے تو انڈیا میں دیکھا تھا یہاں بھی دیکھا بعض لوگ کہتے بچارے وکس کے باہر کھڑے ہوتے ہیں ہاں یہاں قریب میں چلے جاؤ تو بچارے یہاں بھی وہ کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی لے جائے جوپ پہ ملے گا تو کمائیں گے اور کھائیں گے تو ان کے لئے پھر مہر مہر فاطمی نہیں ہے بعض علماء یہاں غلطی کرتے ہیں وہ پوچھنے آتا ہے اللہ کا بندہ کہ بیوی کو کتنا مہر دوں تو کہتا ہے مہر فاطمی ہے مہر فاطمی کم سے کم مہر تیس گرام سے اوپر ہے تو اکتیس گرام آپ سمجھ لے پورا اکتیس نہیں ہے لیکن وہ سمجھ لے تو اکتیس گرام ہے یہ مہر کس کا تھا حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی انہا اللہ کے نبی صلی اللہ سلم نے سب سے کم مہر اپنی بیویوں میں اگر کسی کو دیا ہے تو کس کو دیا ہے اور مہر فاطمی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کہ نکاح کے وقت مقرر کیا گیا یہ دوسری جو بیویاں ہیں زواج متحرات تو یہ وہی مہر ہے مہر فاطمی جو قیمت بنتی ہے اور مالدار کے لئے جو ریچ ہے جو مالدار ہے عربوں میں جو کھیلتے ہیں خربوں میں جو کھیلتے ہیں تو ان کے لئے مہر مہر امی حبیبہ رضی اللہ تعالی انہا ہے تو یہ سب سے کم مہر رکھا تاکہ ہمارے لئے کیا ہے اگزامپل سیٹ ہو جائے تو حضرت مدنی رحمت اللہ علی کو پتا ہوتا تھا کہ اس آدمی کے اندر مہر فاطمی دینے کی طاقت ہے اور مہر فاطمی مقرر نہیں ہوتا تھا تو حضرت نکہ نہیں پڑھاتے تھے فرمایا کہ دو اپشن فرماتے تھے دو اپشن ہے یا تو میں چلا جاؤں آپ کسی اور سے پڑھا لے یا پھر مہر فاطمی مقرر کر لے ایسا ہی ہوا تھا راندیر میں میں راندیر میں پڑھتا تھا تو حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علی تشریف لائے سالانہ ایک سو اکتیس روپیہ پچاس پیسہ مہر تو حضرت کے ہاتھ میں وہ کاغذ آیا تو حضرت نے وہ پھینکا دلے اور کہا کہ کم بخت اتنے میں بکری نہیں ملتی تو بیوی لینے چلا ہے نظیر بھائی اتنے میں بکری نہیں ملتی اور تو بیوی لینے چلا تو خیر بارحال اور یاد رکھو شریعت نے مہر رکھا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے طلاق ہو جائے عورت کی تو یہ مہر کی رقم اتنی ہونی چاہیے کہ عورت طلاق کے بعد جب تک اس کو جوب نہ ملے اگر کوئی اس کا پرسانے حال نہیں ہے یاد رکھو اگر کوئی پرسانے حال نہیں کھلانے پھلانے والا نہیں دو صورت ہو سکتی ہے ایک تو کوئی نہیں رشتے دار ہوتا ایسا جیسے ابھی مہیت ہمارے یہ آئی تھی سبیر ججا وہ بیچارہ لاوار اس تھا یہ اعلان کرنا پڑا کہ بھائی پیسے کی ضرورت تھے اس کے کفن دفن کے تو ایسا ہوتا تو ایک تو کوئی ہے نہیں اس کا دوسرا ہے لیکن سارے نکھٹو ہے کہ کوئی پوچھتا نہیں اس عورت کو جو طلاق شدہ ہے یا بیوہ ہو گئی ہے کوئی اس کو نہیں پوچھ رہا بھائی نہیں پوچھ رہا اور بھائی نہیں پوچھ رہی اور چچا نہیں پوچھ رہا کوئی فیملی کار میں نہیں پوچھ رہا اس لئے شریعت چاہتی ہے مہر ایسا مقرر کرو کہ عورت اگر اس کی طلاق واقع ہو جائے اللہ نہ کرے یا شوہر انتقال کر جائے یہ اس سے کچھ دن تک اپنا گزران چلا سکتے کہ عورت کا حق ہے یار رکھ مہر عورت کا حق ہے اور شریعت نے اس پہ اتنی سختی کی کہ اگر شوہر عورت کو مہر نہ دے تو عورت کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ مرد کو عورت اپنے اوپر قابو نہ دے وہ اس کو ملاقات نہ کرنے دے وہ کہے گی کہ پہلے میرا مہر رکھو پہلے میرا مہر رکھو اور عجیب حال ہے ہماری قوم کا ہمارے یہ ہمارے علاقے میں بھی یہاں بھی ہم مہر دینے میں کتراتے ہیں لیکن ہال مہگے سے مہگا بوک کریں گے فوٹو گرافر ویڈیو گرافر نہیں کرنا ہے یہ کام لیکن مہگے سے مہگا کھانا ایک سے ایک اب تو پوچھ لیتا ہے کہ بھائی آپ کو آنا ہے کی نہیں تو وہ ٹیبل بوک کر آئی کہ ایک کا اتنا ہاں ایک کا اتنا ابھی کھانا نہیں آئے گا دیکھیں سٹارٹر 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 تو سٹارٹر میں پیڑ بھو جاتا ہے سٹارٹر اتنا ہوتا ہے کھانا جب آتا ہے تو گاڑی سٹارٹر ہی نہیں ہوتی اور فلو ہو جاتی ہے ہوتی نہیں سٹارٹر یہ ساری فضول خرچیاں ہیں اللہ کے جواب دینا پڑے گا اتنا کھلاو جتنا لوگ کھا سکے اور یہ کوئی مفتمی نہیں کھلا تھا ایک تو بڑھا ایمان آپ دیکھ نا آپ اس وقت آپ کو دعوت دی کسی نے ہوتل میں کہ کیا نام ہے سیفرون کہ وہاں آپ اور اتنی مہنگی ہے دعوت دی اب انڈیا میں بھی ہوتا ہے یہاں بھی ہوتا ہے دیکھیں لوگوں کو سلامی چاہیے اسی لئے تو لکھتے ہیں کارڈ کے اندر نو باکس گفت یہ کوئی نہیں لکھتا کہ پاؤن بھی نہیں چاہیے یہ کوئی نہیں لکھتا ہاں سب یہ لکھتے یہ سب vip مانگنے کے ڈندر تو کوئی جو ہیں یہ نہیں لکھتا نو باکس گفت جو ہیں وہ لکھیں گے اس کا مطلب کہ لکشمی بھائی آپ واپ رون ہے کیش اب دعوت دی اس کے بعد سب کچھ ہو گیا تو دیکھیں اچھا عیسو بھائی آپ 35 پاؤ نا پی ڈا وقت پن اے ہر آپ نے آگی گیا خالی پندر پاؤ او بیجو پر سنگ اپنے داو ہے تو عیسو بھائی نا پر چوکڑی ہو گوا آ تو آر گھٹا نا سو دوس اس کا مطلب موفت میں کوئی نہیں کھلاتا دیکھنا ایسا ہی ہوتا ایک صاحب تو مجھے کہہ رہی اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں مانے کہ مل صاحب میں ہاری 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 ہوتل ہمہ کھوڑا ہوں پڑ کمانی دھندو دے ہوں جیٹلو کھرچو 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 پچی کیوال آئے کہ ہارو کرے ہوں آج چھلڈو لڑھو تو چاندنے تو پڑھنا ہی چھو پاپ آس میں ہوتا ہم کھا ہروں کو چھت باقی ہروں دھندو شاید گیا تو وہ جو دیکھتے ہیں یاد رکھو اسی لیے یہ جو دینے کا چلنے شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا آپ کو دعوت دینا تو کسی کو بیٹھا یہاں تو مجھے نہیں پتا انڈیا میں فارق بیٹھا دیتے اور بعض مرطبہ مندب ایسا ہوتا تھا کہ دونوں طرف یوکی راستے تو اس طرف بھی ایک ٹیبل اور نوٹ بک لے کے بیٹھا ہے کیوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے سکے کہ میں نکرو تو تھا تو کوئی بیٹھ نہیں تو مرطی آپ آئی نہیں یہ بنی طرف بیہڑا ہے اچھا کیا رکھتے ہنی بھائی وریالی رکھتے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جانے والے کو کہا جاتا ہے کھاؤ وریالی کرو ہریالی تو جو ہیں آپ یہ اسلام میں جائز ہے یہ زور ہے ایک طرح آپ نے بیٹھا یا اور سب لے کے بیٹھتے ہیں باد میں کہ کھون ہے کھون 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 ایسو بھائنی ہم نے مثال آئے پی پندر آئے پانے ہم نے دعوت دین کسم برابر جو سول بھی آبو تو کسم برابر جو سول بھی برابر یاد رکھے کہ آپ پندر آئے امران بھائی دینے سمجھ آیا نہیں تو ہم کتنے دور ہو گئے یہ سارے شریعت کے مسائل ہیں اچھا ایسا ذہن ہے اس سے دشمنی بھی پیدا ہوتی یا دشمنی نہیں پیدا ہوتی تو غیبت تو ضرور کریں گے چونکہ جتنا امید لگائی تھی اتنا پیسہ نہیں دیا امتیاز بھائی تو دو چار دن بعد گیبت تو ہوگی ہاں وہ جو ہے وہ ہوگی اس لئے شریعت ایسے چونچلوں سے ایسی چیزوں سے مجھے اور آپ کو کیا کرتا ہے وہ منع کرتا ہے وہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کوئی خوشی سے دے دے تو خیر وہ الگ بات ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مہر ہے لیکن ہمارے یہ غلط فہمی ہے مالدار سے مالدار آدمی مہر فاطمی متوسط آدمی مہر فاطمی غریب آدمی کو بھی کہیں گے مہر فاطمی انشاءاللہ پانچ میلیٹ میں ختم کرتا ہے تو اس لئے یاد رکھو سمجھ آیا کہ اس میں بھی تین کٹیگری مال کے اعتبار سے کیا یہ عورت کا حق ہے اور بعض شوہر تو اتنے ظالم ہوتی ہیں کہ مہر دیتے ہیں اور پٹا فسلا کر بیوی سے لے کر ختم کر دیتے جب طلاق ہوتی تو اس کے پاس کچھ ہوتا ہی نے رکھا اس کو بورے دنوں میں کام آئے میں کہ رہا تھا اتنا خرچہ کریں گے لیکن مہر زیادہ نہیں دیں گے اور یہ بھی یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ ریچ اور مالدار تو نہیں بنایا اور متوسط جو طبقہ ہے اتنا بھی نہیں آپ ان بیٹوین ہیں دونوں کے تو پھر مہر فاتیمی پہ اکتفانہ کرو بلکہ کیا کرو اس سے کچھ زیادہ دو اس سے کچھ زیادہ دو مجھے ایسا لگتا ہے فاروق بھائی آپ کہیں کہ مل صاحب ٹائم تھے اب یہ کچھ زیادہ ہے یہ بات اب آپ کو کچھ زیادہ لگے گی ابھی بات کم مہر رکھا تھا تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ نے فرمایا کہ زکریہ مہر فاتمی کیوں نہیں رکھا مہر فاتمی جو وہ رکھنا پڑے گا ونہ نکاح نہیں پڑاؤں گا تو حضرت شیخ کچھ بولنے لگے جواب میں اور حضرت شیخ حاضر جواب تھے اور حضرت شیخ کی خوبی حضرت مولانا علیہ صاحب کندروی نور اللہ مر جو رشتے میں حضرت کے چچا ہوتے تھے وہ فرماتے تھے حضرت شیخ نے اپنی آپ بیٹی میں بھی لکھوا یا ہے اور ان کے ملفوزات میں بھی ہے فرمایا زکریہ تجھے اپنے کام کی احادیث بھولنے لگے جواب میں تو مولانا حسین احمد مدنی نے شفقت کے انداز میں ڈانٹا کہ دولہ کبھی مجلی سے نکاح میں بولا نہیں کرتا ہے منظور بھائی منظور ہے آپ کہ دولہ جو ہیں مجلی سے نکاح میں بولا جو ہے وہ نہیں کرتا اب میرا بھی وقت ہو گیا ہے تو شاید مجھے بھی اس سے زیادہ نہیں بولنا چاہیے چلے بات جہاں سے نکلی مسئلہ سن لے جو لوگ بیٹھتے ہیں پابندی سے نظری پہ ان کو معلوم ہے ہماری مجلس میں کہ ہم تو یہاں ہے آپ کے دریمان حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ اگر تمہیں بیان کرنا ہو ایسی جگہ پر یا تمہارا درس کا سلسلہ ہے کہ مقامی ہیں وہیں اور لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں سنتے ہیں تو بات میں سے بعد بات میں سے بعد قرآن کا بھی یہی انداز ہے سورہ یوسف کے علاوہ امتیاز بھائی آپ کو قرآن میں کہیں یہ نہیں ملے گا راست پہ لے آئے تو خیر بہرحال کیا ہے تو ویسا ہی وہ اپنا معاملہ ہے انشاءاللہ چلتے رہیں گے جلدی مسئلہ سن لو ایک منٹ میں مردہ بچہ پیدا ہو ماں کے پیٹ سے بچہ زندہ پیدا ہوا یا مردہ کیسے پتا چلے گا تو علماء نے اس کے لئے لکھا ہے فرمایا رونا زندگی کی علامت بہت بڑا جملہ ہے اگر آپ غور کرتے رہنا رونا زندگی کی علامت ہے چاہے پیدا ہو کر ہو یا پچاس سال کا یا ہسی سال کا رونا یہ زندگی کی علامت اور بچہ نہیں رویا اس کا مطلب یہ ماں کے پیٹ سے مرت پیدا ہوا آپ نے مویلو یہی بولتے نا تو وہ پیدا ہوا اگر ایسا بچہ پیدا ہو اللہ نہ کرے کسی کہ یہاں تو یاد رکھو اس کا نام تو رکھنا ہے اس کا نام رکھنا ہے نام رکھا جائے گا یاد رکھو نام تو رکھنا ہے اس کا نام تجویز کرو اب آپ پوچھیں کہ ٹاؤن لکھاؤ نہیں لکھاؤ تو خیر لیکن اپنے طور پر نام رکھو کل قیامت کے دن یہ آپ کے حق میں شفاعت کرے گا اس کو باپ کے نام سے پکارا جائے نمبر دو نماز جنازہ نہیں پڑھیں نمبر تین اس کو باقاعدہ کفن نہیں پہنائے جائے جیسے مرد کو ہوتا ہے عورت کو چوتھا اسے غسل جو ہیں وہ باقاعدہ نہیں دیا جائے گا اگر آپ نے ویسے ہی پانی پھرا دیا تو ٹھیک ہے لیکن باقاعدہ جیسے مردے کو غسل دیتے ہیں اس طریقے سے یا آسان زبان میں سمجھ لو کہ ایک کام صرف کرنا ہے اس کے لئے نام رکھنا ہے باقی آگے آپ کرنا چاہے کرے نہ کرنا چاہے تو نہ کرے اور اگر کوئی بچہ ایسا پیدا ہوا جو ایک منٹ زندہ رہا رویا رونے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ بحمد نشید وَاللہ الٰہ اللہ انتا استغفر روح